سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کا میرا ویلوگ ماننگ سے تو بلکل بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا اس وقت ہے یہاں پہ دوپہر کا ٹائم اور لنچ ہم لوگ سب کر چکے تھے اور میں یہاں سب کے لیے بنا رہی تھی چائے اور چائے تو بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کو بتا چلی گیا ہوگا چائے تو بہت ضروری ہے نا ہر کھانے کے بعد اوہ میں نے گئی پڑا تھا وہ مجھے یاد آگیا شیر کہ بیٹھ جاتی ہوں وہاں چائے بن رہی ہو جہاں میرا تو وہی حساب ہے تو آج نا کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی کیونکہ کل میں اپنا کافی سارا کام ختم کر چکی تھی اور صفائی بھی میں نے کل کر لی تھی آج میں نے تھوڑی بہت ہی کی تھی تو ایسا تو کبھی کبھی چلتا ہے نا چائے پینے کے بعد میں اور بھابی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے تھے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے تو ڈیسائیڈ ہوا کہ کل ہم مارکیٹ جائیں گے کیونکہ انہیں کچھ کپڑے وغیرہ لینے تھے تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے چائے پینے کے بعد میں آگئی تھی اپنے روم میں اور میں اس وقت یہاں پہ کر رہی ہوں اپنے کپڑوں کو سیٹ تو میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ کپڑوں کا پورا ایک سیٹ بنا کر رکھ دیتی ہوں اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ اگر ہمیں لگ لگ رکھنے کے لیے دوبٹہ نہیں ملتا یا ٹراؤزر نہیں مل رہا ہوتا تو اگر تھا ہے کمبائن کر کے رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آسانی سے پورا سوٹ مل جاتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت ساری لیڈیز بھی اسی طرح سے کرتی ہوں گی جیسے میں کرتی ہوں موسیقی موسیقی اور تب تک آگے تھے شاید آفیس سے واپس اور یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں دینر اور دینر میں آج ہم نے بنایا تھا گوشت اور تینڈے کا سالل اور تینڈے واحد ایسی سبزی ہے جو سب بچے بڑے ہمارے گھر میں بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ جو پلیٹ ہے ہم دونوں شیئر کر رہے تھے ہم دونوں شیئر کر رہے تھے ہم دونوں ایک ہی پلیٹ شیئر کرتے ہیں اور کھانا 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 کھانے کے بعد میں کر رہی تھی شاید کے کپڑے پریس سبو آفیس جانے کے لئے پہلے نا ایسے ہوتا تھا کہ میں اگر تھے ہی کپڑے پریس کر کے رکھ دیتی تھی لیکن عید کے بعد سے کچھ اس طرح سے روٹین ہو گئی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں پا رہا اور مجھے رات کے رات جو ہے ان کے کپڑے ریڈی کر کے رکھنے پڑتے ہیں تاکہ صبح کوئی ان کو مشکل نہ ہو آفیس جانے میں اچھا مجھے نا آپ لوگوں سے ایک بات کرنا تھی اور وہ بات یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی سب سکرائبر ہیں مجھے سب کو تھانکس بولنا تھا اور آپ لوگ جب بھی کسی پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہیں اور اس کو لائک کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آئندہ بھی اسی طرح سے اپنا پیار میرے ساتھ بنائے رکھیں خوش رہیں آباز رہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کال پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب اپنا دھیر و خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی